11 ستمبر یہ وہ تاریخ ہے جسے آسانی سے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور خاص کر اس دیس کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑی سوپر پاور مانتا ہے آج شو کے مادیم سے ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے آتنگ کی حملے کے بارے میں بتائیں گے جس آتنگ کی حملے میں لگ بگ تین ہزار لوگوں نے اپنی چاند کوا دی نمسکار دوستو میرے نام ہے گوارب اور کیا یہ کس خاص پروگرام خبردار شو میں آپ کا سواگت ہے 11 ستمبر ورش 2001 امریکہ کے لوگ آرام سے گھروں میں سو رہے تھے امریکی لوگوں کو صبح آنے والے خوفناک منظر کا کوئی اندازہ نہیں تھا لوگ روز صبح کی طرح اٹھ کر اپنے آفیس جانے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی آٹھ بچ کر 45 منٹ پر امریکہ میں وشو کا سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہوا اس حملے کو کرنے کے لیے ایک امریکن ائر لائنس بوئنگ ساسو اور سرسٹ کا پریوک کیا گیا تھا اس ویمان کو لے کر آتنگوادیوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 110 منجلہ امارت کو اپنا نشانہ بنایا اس نے 80 منجل میں ویمان گھوسا دیا ویمان کے اندر 20,000 گیلن جیٹ ایندھن تھا جس کے ویس فورٹ سے آگ لگنے سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی سیکڑوں لوگ ٹریڈ سینٹر کی منجلوں میں فسے رہ گئے اسی کے ٹھیک 18 منٹ بعد ایک اور ویمان پاس میں استحت ایک اور امارت سے جا کر ٹکراتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف آگ کی لپٹیں اور دھوان ہی دھوان ہو جاتا ہے آس پاس کے علاقوں میں دھماکی کی آواز سے افرا تفری چیف پکار مچنے لگی اور دونوں امارتیں کچھ ہی سیکنڈ میں دھرا شاہی ہو گئی یہ تو تھی چند سیکنڈ میں امارتوں کے گرنے اور دل تہلا دینے والی گھٹنا کی کہانی لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس پوری آتنکی گھٹنا کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اور یہ آتنکی حملہ ہوا کیوں اور کس نے اس حملے کو انجام دیا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اس پورے آتنکی حملے میں امریکہ کے لگ بگ تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی تھی حملے کی ذمہ داری الکائدہ نے لی الکائدہ اس حملے کو کرنے کے لیے اپنے 19 آتنکوادیوں کو تریننگ دی تھی الکائدہ کے آتنکیوں نے 11 ستمبر 2001 یعنی آج کے دن کی صبح چار بیمانوں کو ہائی جیک کر لیا تھا ان سبھی کا مقصد بیمانوں کو الگ الگ اعتحاصے کے سلوں پر کریش کرانے کا تھا سب سے پہلا کریش امریکن ائرلائن فلائٹ 11 کا ہوا تھا جو کی نیو یورک شہر میں صبح 8 بچ کر 46 منٹ پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اتری ٹاور سے ٹکرائی تھی اس کے 18 منٹ بعد ہی دوسری ائرلائن فلائٹ 116 تر بیلڈنگ کے تکشنی ٹاور سے ٹکرائی ہائی الارٹ جاری ہونے کے باب جو صبح قریب 9 بچ کر 37 منٹ پر امریکن ائرلائنز کے فلائٹ 77 واشنگٹن استحط امریکی رکشہ منترالے پینٹاغن سے ٹکرائی چوتھے ہائی جاک ہوئے بیمان یونائٹڈ ائرلائنز فلائٹ 93 کا لکشی وائٹ ہاؤس کی بیلڈنگ کو نشانہ بنانے کا تھا لیکن یادریوں سے بھیڑند کی وجہ سے آتنکیوں کے ہاتھ سے بیمان کا نینترن چھوٹ گیا اور یہ پینسلوینیا کے شیکس ویل میدانی علاقے میں گر گیا 9-11 کو ہوئی ان چار گھٹناوں میں 2977 لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں 19 ہائی جاکر بھی شامل رہے تھے جو لوگ مارے گئے ان میں چار بیمانوں میں سوار 246 لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں 2606 لوگ اور پینٹاغن میں موجود 125 لوگ شامل تھے مارے گئے جیادہ تر لوگ آم ناغرک تھے لیکن راہت اور بچاو کارے کے دوران 344 بچاو کرمی 71 پولیس کرمی اور 55 سینڈ کرمی بھی مارے گئے تھے یہ حملہ اتنا بھیانک تھا کہ اس حملے کی آگ 3 مہینے تک آس پاس دہکتی رہی تھی اس پورے حملے میں کسی نے اپنا پریوار کھویا تو کسی نے اپنا سب کچھ کو دیا اس حملے کا کنیکشن آتنکی سنگٹھن القاعدہ سے ملنے کے بعد امریکہ کو جو جانکاری ملی اس کے مطابق حملوں کی ساجش افغانستان میں رچی گئی اور القاعدہ کے آتنکیوں اور گھٹ کے سرگنا اسامہ بن لادیم کو افغانستان میں کچھ سال پہلے ہی کٹھت ہوئی تالیبان سرکار کا سمردھن حاصل تھا اس پورے حملے کے بعد امریکی سرکار اور امریکہ کے نوازیوں میں بہت آکروش تھا اور وہ کسی بھی طرح اپنے اوپر ہوئے اس حملے کا بدلہ لینا چاہتے تھے چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے اور پھر اس حملے کے بعد امریکہ نے آتنک پروواد کے خلاف اپنی سب سے بڑی جنگ کی شروعات بڑی سنکھیا میں ناٹو سینک افگانستان میں اتار دی رہے تھے امریکہ سینک بھی شامل تھے امریکہ سینک بھی تھے جو اس تھانیہ سینیبل کی مدد اور ہوائی حملوں کو انجام دے رہی تھے اور ترکی کے سینک بھی تھے جو آتنکیوں پر کاریوائی کرنے سے بچ رہے تھے افگانستان میں تب تالیبان کا راج تھا اور جنتہ ترہی ترہی کر رہی تھی کچھ ہی مہینوں میں سینکوں نے تالیبان کو سکتہ سے اکھار پکا امریکہ کو لگا کہ تالیبان ختم ہو چکا ہے لیکن تالیبان دراصل افغانستان کے گرامیڑ علاقوں میں سمٹ گیا اور چھپ گیا تھا دوہزار ایک کے اس گھٹنا کرم کے بعد دوہزار گیارہ میں امریکہ نے ایک لمبے آپریشن کے بعد اوسامہ بن لادین کو مار گرائے امریکی اتحاس کے سب سے بھیانک حملے کے پیچھے لادین ہی مکھے چہرہ تھا اسی لیے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے نائن الیون حملے کا بدلہ لے لیا ہے امریکہ پر ہوئے حملے کے القائدہ کا سرگنا اور اوسامہ بن لادین کا استاد آئمن الجواہری کو بھی مار گرائے گیا تھا امریکہ میں ہوئے حملے کے اکیس سال بعد امریکہ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے امریکہ نے نائن الیون حملے کے نمبر دو مجرم جواہری کو بھی مار گرائے لادین کے ختمے کے گیارہ سال بعد جواہری کو امریکہ نے اس کے خود کے ہی گھر میں بھیر کر دیا تیس جولائی کی صبح جب الجواہری اپنے سیف ہاؤس کی بالکنی پر دکھا تو امریکہ کے ڈرون سے نکلی مسائل نے اس کے پرکھچے اڑا دیئے یہ صحیح ہے کہ الجواہری کا خاتمہ امریکی مسائل سے ہوا لیکن اگر خفیہ سکروں سے ملی خبروں پر یقین کیا جائے تو الجواہری کو مروانے کے لیے پیچھے پاکستان دکھائی دے رہا ہے امریکہ پر ہوئے اس خوفناک آتنکی حملے سے آج بھی امریکہ کے لوگوں کی روح کام جاتی ہے جن لوگوں نے اس آتنکی حملے میں اپنوں کو خود دیا وہ لوگ آج بھی اس جگہ سے گزرتے ہیں تو ان کی آنکھیں آج بھی نم ہو جاتی ہیں آج ہی کے دن امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہوا تھا اس حملے میں مارے گئے لوگوں کو دل سے شردنجلی ارپیت کرتے ہیں اور بھگوان سے یہی کامنا کرتے ہیں کہ آتنک بات کو دنیا سے پوری طرح ختم کر دیا جائے یہ تو تھی دنیا کے سب سے بڑے آتنکی حملے کی کہانی آپ کا اس دل دہلہ دینے والے حملے کے بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو پسند آیا ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ جانکاری دوسروں تک پہنچائیے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن ضرور کرلیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مجھدار اور گیان برتک ویڈیو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں مجھے دیجئے ازازت نمسکار